کرونا کے چین کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ دوری بنائی جائے اور پردھان منتری نریندر مودی نے اسی لیے آج جنتہ کرفیو کا احوان کیا ہے چودہ گھنٹے کا یہ جنتہ کرفیو ہے جو صبح ساتھ بجے سے شروع ہو چکا ہے رات نو بجے تک چلے گا اور کرونا کی وجہ سے شاید ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ رازدھانی پٹنا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تمام مندر ہیں اور پردیش میں بھی جتنے تمام مندر ہیں سارے چار ہزار سے بھی زیادہ مندر انہیں بند کر دیا گیا ہے تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس وقت بورنگ روڈ چوراہے پر ستھت پراشین شیو مندر کی دیکھ لیجئے کہ کرونا کی وجہ سے آخر بھگوان بھی جو ہے وہ قید ہو کے رہ گئے ہیں مندروں کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ اکھٹا نہ ہو مندروں میں بھیڑ اکھٹا نہ ہو تاکہ کرونا کا چین ہے وہ اور فیلتا جائے اور اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راج سرکار کے آدیش پہ تقریباً سارے چار ہزار سے بھی زیادہ جو مندر ہیں پورے پردیش میں ان پر جو ہے وہ تالہ جڑ دیا گیا ہے اور یہی تصویر جو ہے وہ تمام مندروں کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کرونا کا جو کہر ہے جو وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے حالانکہ بیہار میں ابھی تک کوئی بھی پوزیٹیو ماملے نہیں آئے ہیں لیکن راج سرکار اپنے طرف سے پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ اس سے روکا جا سکے ایسا اضافہ بات کریں گا آپ سے پردہان مندر نے جو حوان کیا ہے جنتا کرفیو کا کیا لگتا ہے کتنا ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اور ہر ایک جمعیدار ناغریک کے لیے اس کا کرتب بے بنتا ہے کہ وہ اپنی سرکشاہ بعد میں دیس کی سرکشاہ کے لیے کم سے کم آج کے دن جنتا کرفیو کا پالن کریں کیا لگتا ہے کرونا کس طریقے سے لوگوں کے اندر دہشت بن چکا ہے پوری دنیا میں کرونا یہ ہر ایک وقتی خود میں ویویت ہے کی کب کہاں کس کو اس کی چپیٹ میں آ جانا پڑے گا اس کا کوئی مطلب سمیہ نہیں ہے کہ آپ کب اس کے سمپرک میں آ سکتے ہیں کتے سالوں صاحب رہ رہے ہیں پٹنا میں کبھی دیکھا ہے مندروں پر اس طریقے سے تعلہ لگا ہوا یہ پرچین شیو مندر ہے آپ کبھی دیکھا آپ ہمیشہ ووک کے لیے آتے ہیں جی میں پوری زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ اس طریقے سے مندروں میں تعلہ بند ہے اور لوگ سوتا اپنے اپنے گھر میں اس کا پالن کر رہے ہیں کرونا کی چین کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کی سوشل ڈسٹینسنگ بنائی جائے جی بہت ضروری ہے اور اس کا یہ پہلا قدم ہے جو ہم بیہار کے سارے اور پٹنا کے سارے لوگ مل کے اس کا پہلا دن اور اس کو سفل بنائیں گے تاکہ یہ آگے بھی اگر ضرورت پڑے گی تو ہم لوگ اس طریقے سے ہی کرونا کے برد فائٹ کر سکتے ہیں تو کرونا سے لڑنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں پٹنا واسی تیار ہیں اب چاہے مندروں میں تعلہ لگے شاپنگ مالز بند ہو جائے سینیما ہال سب کچھ بند ہے یہاں پہ ریسٹرون بند 31 مارس تک لیکن لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کا کہنا ہے کہ کرونا سے لڑنا ہے تو یہ سارے قدم جو ہے جو سرکار نے اٹھائے ہیں اس میں انہیں ساتھ دینا ہے اور اسی وجہ سے آج جو جنتا کرفیو لگایا ہے پردھان منتری نے کہا ہے آوان کیا ہے ایک طریقے سے اس میں پٹنا واسی جو ہے جم کے جو ہے حصہ اس میں لے رہے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر ہی قید ہیں کیمرا پرسن دیپک کمار کے ساتھ روحیت سنگھ پٹنا